موسیقی مائجریہی چھاتروں پر حملے کھولے کر راجصبہ میں چندتا سرکار نے سرکشا سنشک کرنے کی مانگ ویرش منتری ندی انسپکش جانچ کا بھروسہ موسیقی تین طلاق پر گیارہ مئی سے سنوائی سپریم کورٹ کا آدیش سمدھان پیٹ کا ہوگا گھٹھن ہوایی یاتیوں کو ایک اپیل سے راحت ساتھ بڑے ہوایی اٹھوں پر ہینڈ بیگج کی سٹامپنگ اور ٹائگنگ سے چھٹکارا سرکشا کے لیے نئی رہست تھا امریکہ میں یاتیہ پرتیبند پرنشت کال کے لیے روک ہوایی کورٹ کا فیصلہ بتایا سمدھان کا اولنگ گھن اور آئیے دیکھتے ہیں پہلی خبر ودیش منتری شوشمان سوراج نے کہا ہے کہ سرکار نائیجیریائی چھاتوں پر حملے کو گمبھیرتاس لے رہی ہے اور اس معاملے پر جانچ کے بعد دو شوک کو بخشا نہیں جائے گا اس سے پہلے راج سبب میں سانسٹو نے افریقی دیشوں کے لوگوں پر حملے پر چنتہ ظاہر کی ادھر نائیجیریائی سرکار نے ابو جب میں بھارتی اچھائیوٹ کو کلپ کیا گریٹر نویڈا میں نائیجیریائی چھاتروں پر حملے کا مدہ گروہوار کو راج سببہ میں اٹھا کانگریس جی ڈی او سی پی ایم سمیت کئی دلوں کے نتاؤں نے ایسی گھٹناوں کی کڑی نندہ کی اور سرکار سے افریقی چھاتروں کی سرکشہ سنشت کرنے کی اپیل کی ساتھی سدن میں اس بارے میں نندہ پرستاولانے کی بھی مانگ کی سارے دیش میں ان کے ساتھ جس طرح کا بیابار ہوتا ہے سرکار کو اکیلے بدیش منتری پر نہیں چھوڑنا چاہیے ہوم منشٹری کو اور سرکار کو بڑے پیمانے پر پیاس کرنا چاہیے ید جس طرح پر اس معاملے کو لینا چاہیے اور ہمارا دنیا میں جو جس دوری دنیا میں جس طرح کا میسے جا رہا بہت غلط ہو رہا ودیش منتری سوشمہ سوراج نے گھٹنا کو دربھا کے پونڈ قرار دیا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش سرکار اس معاملے کی جانج کر رہی ہے اور پیڑیت نائزیریائی چھاتروں کا علاج کر آ رہی ہے سویم مکش منتری نے یہ آشواسن دیا ہے اور میں ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے پورے سردن کو آشواست کرتی ہوں کہ اس گھٹنا کی نشتکش جانچ ہوگی اور اس کے بعد جو کاروائی جس کے خلاف کرنے کی ہم کریں اپ سبھاپتی پی جے کوریا نے بھی سرکار سے کہا کہ بھوشے میں اس طرح کے گھٹناوں کو رکنے کے لیے قدم اٹھائی جانے چاہیے وہیں نائزیریائی سرکار نے امبوجہ میں بھارتی اچھائیوکت بھی ناغ بھوشن ریڈی کو طلب کر ویروت جتایا اور ایسے معاملوں کو روکنے کے لیے بھارت سرکار سے سخت قدم اٹھانے کو کہا اس بیچ کینیا کے چھاترہ نے اپنے اوپر ہوئے حملے کے عاروپ کو واپس لے لیا ہے بھارت اور افریقہ کے بیچ گہرے ایتحاسک ویعاپارک اور رنیتک سمبند ہیں ایسے میں افریقی چھاتروں پر حملے کی گھٹنایں مضبوط ہوتے آپسی سمبندھوں پر اثر ڈال سکتی ہیں اس طرح کے گھٹناوں کی پورنا بیٹی نہیں ہو اس کے لیے جروری ہے کہ افریقہ کے محت کے بارے میں بھارت میں بڑے پیوانے پر پرچارہ ابھیان چلائے جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ویدیشیوں پر حملے کے معاملے میں توریت عزالتیں گھٹیت کی جائیں تاکہ ویدیشیوں کو بھارت کے قانون ویوستہ اور نیا ویوستہ پر پورا بھروسہ ہو رج سوا ٹیلیویزن کے لیے کرتی مصرا اور کیمرہ پرسنڈ ڈی کے پانڈے کے ساتھ دلی سے اکھیلے سمن اور اس پورے مسئلے کے بعد دو دیشوں کے بیچ جو سمبند ہیں اس پر کس طرح کے اثر پڑھتے ہیں اور سرکار کو اثر میں کرنا چاہیے اس پر باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ پور رازدود سوریشکی گویل صاحب ہیں سب سے پہلے تو میں یہی سمجھنا چاہوں گا جس طرح سے پورا حملہ ہوا اس کے بعد جانچ ہو رہی ہے سرکار کو شروعات اس طرح پر دوسرے دیش کو اور وہاں کے لوگوں کو بھروسے میں لینے کے لیے کس طرح کے قدموں کی ضرورت اور کیا ہم اس اور آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں مرے خیال ہے کہ جب یہ نائجیریم چھاتروں پر یا ویدیشی چھاتر جو بھی ہیں جب ان پر حملے ہوتے ہیں تو جیسے ایک جاہر سی بات ہے جو ان کی سرکار ہے جو ان کے وہاں پر جو ملک ہے ان کو اس کے اوپر چنتا ہوگی تو نائجیری سرکار کو چنتا ہے اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے افریکن یون کے پاس بھی لے جایا گیا ہے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو یہ جان کر کے بڑا دکھ ہوا ہے they use the word appalled تو جاہر سی بات ہوگی لیکن جو بھارت سرکار نے قدم اٹھائے ہیں لو انڈ آرڈر کیے ایک انویسٹیگیشن کے معاملے سے اور فوراں ہی بینہ ڈیلے کیے جہاں تک میرے کو دھیان پڑتا ہے کہ شکروبار کو یہ حادثہ ہوا تھا اور شنیو بار اتوار تک سرکار جو ہے آپ جنبیش میں آگئی تھی انہوں نے قدم لینے شروع کر دیئے تھے اس اس پی جو ہے وہاں کے علاقے کے انہوں نے فوراں اس کے بارے میں وازات کو انجام دیا تھا یہ تو میرے خیال ہے جو بھی سٹپ لے گئے وہ کافی ایفیکٹیو ہے کافی کارگر ہے سمیں لگتا ہے لیکن کم سے کم قدم لینے کے بعد میں میرے خیال ہے کہ جو نائجیرین سرکار ہے اور افریکن یونین کو ہے ان کو کم سے کم یہ تو ایک بھروسہ ہے کہ ہم اس معامل میں چپ چاپ نہیں بیٹھے ہیں اور قدم اٹھا رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی نائجیرین چھاتروں کی یا کوئی بھی بدہی چھاتروں کی سرکشہ اتنی ہی ایک ایمپورٹنٹ اتنی جروری ہے جتنی کہ ان کے لیے ہیں تو مجھ کو نہیں لگتا تھوڑا بہت دیکھئے بات تو ہوگی ہی ان کو بھی دکھ ہوگا پریشانی ہوگی لیکن مجھ کو نہیں لگتا کہ ایک چیز سے ایک ایک ایسنسی ہمارے رشتوں پر کوئی اتنا زیادہ اثر پڑے گا ہمارے رشتیں بہت زیادہ مضبوط ہیں وہ اس جو دکتیں ہوتی ہیں ان کو جھلنے میں اس طرح کے حملے میں کہوں دنیا کے علاقے دیشوں میں میں کہوں کہ دوسرے دیشوں کے ناگلکوں پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے دیش میں کس طریقے کے اور قدموں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دلی انسی آر میں ایک بڑی سمکھا ہے افریکان دیشوں سے آنے والے شاتروں کی اور سٹڑی کے لحاظ سے میں کہوں نویڈا یا فردلی یہاں پر بڑی ریایش بھی ہے ایسے لوگوں کی جی اس ماملے میں میں ایک چیز کہوں گا اور اس میں میں جو افریکان چھاتروں کے علاوہ ایک تھوڑا جڑا بڑے سطر پر میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے بھارتی چھاتروں پر اس طرح کی حملے ہوتے ہیں بہا چاہیے اسے میں ہو تو ہم بھی یہ ماملہ سرکار کے ساتھ پر اٹھاتے ہیں اور وہ بھی ہمارے چھاتروں کو سرکھے کا بھرزہ دیتی ہے یہاں پر دلی میں یا جہاں پر بھی چھاتروں کی بڑی بھارت کمیونٹی ہے جہاں پر کہیں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ وہاں کی جو نورمل ڈیموگریپک پروفائل ہے اس سے الگ ہیں تھوڑی سی پریشانی شروع ہو جاتی ہے نوڑے گریٹر نوڑے میں خاص طور پر جہاں پر کی ایک کمیونٹی الگ قسم کی ہے جب ویدیشی چھاتروں آپ نے دیکھایا کہ دلی میں 930 کے چھاتر ہوتے ہیں وہاں بھی وہ دکھت پیش آتی ہیں وہ ڈیموگریپک ڈیفرنسی جہاں آتے ہیں اس طرح کی دکھت آ جاتی ہے یہ تو اس کا میرے سمجھ میں جب میں آئیسی سیر میں ہم نے تب بھی یہ کرتے تھے ایک بہت جروعی چیز یہ ہے کہ جو بہارتے چھاتر اس طرح سے ہیں ان کا اور بھارتیے کمیونٹی کا بھارتیے سنسکرٹی کا ایک سما بیش ہونا چاہیے ایسی ملیشن ہونا چاہیے تاکہ جو بہاتے چھاتر ہیں ان کو ہماری جو سنسکرٹی ہے جو ہمارا طریقہ ہے وہ سمجھ میں آئے اور اس سے بھی جاتے ضروری ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں لگے کہ یہ لوگ ہم سے آلگ ہیں کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہیں ان کی بھاشا آلگ ہو چکتی ہے ان کا کھانا آلگ ہو چکتا ہے لیکن ان میں بھی وہی سمویدنا ہے جو ہمیں ہیں بیمار پڑھتے ہیں یہ بھی جو ہم بیمار پڑھتے ہیں پریبار کا دکھ ان کو بھی تنا ہوتا ہے جتنا ان کو ہوتا ہے تو یہ جو سانسکرٹک سوابیش ہونا چاہیے اس کی کمی ہو رہی ہے یہ وہ بہت ضروری چیز ہے یہ ایک آخری سوال سر کہ سرکار نے حالاکہ سنسد بھی آج بیان دیا دیش منتری نے وہ سرکار نے کہا کہ ہر اس طرح پر کام ہو رہا ہے لیکن جو ایک بڑا میں کہوں کہ آروپ لگتا ہے اور کئی بار کیسز بھی سامنے آئے افریکن دیشوں سے آنے والے یواؤں پر ڈرگس کو لے کر ہے ڈرگسکری کو لے کر ہے کیا اس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا فیکٹ ہے جس کے چلتے شاید اس طرح کی کلاشز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو روکنے کے لئے اس طرح کی قواعد نہیں ہوئی دیکھئے ایک جو ایسوسییشن بن جاتا ہے ایمیزز بن جاتی ہیں مس پرسپشنز بن جاتی ہیں سوچنے کا طریقہ بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے گلت ہے لیکن بن جاتا ہے اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اب کسی بھی سماز میں کافی طرح کی بچہات ہا رہے ہوتی ہے کہ یہ ایک طبقہ ہے تو یہ جرور کرتا ہوگا یہ طبقہ ہے تو جرور کرتا ہوگا چاہے کرے یا نہیں کرے ہر ایک طبقے میں ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن ان ایک دو لوگوں سے پورے طبقے کو ڈیفائن کرنا وہ گلت چیز ہے یعنی فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو آپ سجارے سکتے ہیں کانونی کاروائی کے لئے یہ پریجوری جیلے بنتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے جس نے گلت کام کیا ہے اس کو سجاب ملنی چاہیے چاہے کسی نے بھی کیا ہو چاہے ہمارے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں کوئی بھی لوگ ہیں ان کو سجاب ملنی چاہیے لیکن اس سے یہ کہنا کہ پورا پورا سماز ہی پورا پورا طبقہ ہی ہے وہ گلت ہے کیونکہ کئی بار جو کیسز آئے اس میں ایسے لوگوں کے نام آئے شروعاتی جانچ کے بعد کیا ہوا نفیہ کسی کے سامنے نہیں آتا ہے وہ تو دیکھیں اب اتنی لبی جب بات ہو جاتی ہے ایک نیوز ویلی بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی چھے مینے کے بعد میں آپ کو بھی اس نیوز میں کوئی انٹرس نہیں رہے گئی لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈرکس کا معاملہ ہے اس میں خالی یہ نہیں کہ نائجیریان ہو یا جنبابین ہو یا ہندوستانی ہو سبھی ترے کے لوگ انبولد ہوتے ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی لوگ نہیں کرتے کتنے ہندوستانی لوگ پکڑے گئے ہیں تو یہ ایک ریسیزم سے یا نسل سے نہیں دیکھنا چاہیے بہت شکریہ سر اس پورے مسئلہ پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا نمشکالتے ہیں نیواز یہ تھی پہلی قبر چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پار دنور کے دوسری بڑی خبر چلوائیو پریورتن پر پلٹا امریکہ اوباما شانسن کی نیتی رد دنیا بھر میں ویروت اور چنٹا ادھیہ دیش پر ٹرمپ کے دستخط دیکھئے وشیش پلٹے ٹرمپ آج شام ساڑھے سات پجے گھٹم پراجین ڈکشن بھارتیے تالواد جب بچتا ہے تو سرشتی کے پانچ تتو دھرا جل وائیو اگنی اور آکاش کے سور کو اس کی دھن میں کیا جا سکتا ہے محسوس گھٹم پر اونگلیوں اور ہتیلی کے تھاپ سے اتبن ہوئی سوار ترنگ پیدا کرتی ہے ادبھت تال پیش میں ڈاکٹروں پر بڑھتے ہم لے اسپتالوں میں توڑ پھول سواستے سیواؤں میں کیا ہے خامیان اور کیا ہے مدی دیکھیں دیکھیں دیش دیشانتر میں آج رات ساڑھے آٹھ بجے مدید شیف گاندھی کھیل رتن پورسکار ویدیش منتری ایک لاکھ چھپن ہزار امریکی ناغرے کام کر رہے ہیں امریکہ اگر نئے ایچ ون بی ویزا نیمو کو لاغو کرتا ہے تو اس کا اثر امریکہ پر بھی پڑے گا لیکن امریکہ پرشاسن سے یہ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کانگریسمنٹ سے بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارتیوں کا یوگدان جانتے ہیں اور ہم اس میں مدد کریں گے لوگصبہ نے آج ویت ویدہیک پر راجزبہ کے پانچوں سنشودھن دھانیمت سے خارج کرتی ہے ویت منتری نے کہا کہ سرکار ان سنشودھنوں کو سیکار نہیں کر سکتی ہے حالانکہ انہوں نے چندے میں پاردرشیتہ کے لیے راجیتک دلوں سے سجھاؤ ضرور مانگے ویت ویدہیک میں راجزبہ کی اوڑ سے کیے گئے سنشودھنوں پر گروہ کو لوگ سبھا میں چرچا ہوئی ویت منتری نے چرچا کا جواب دیا انہوں نے آئے کر کانونوں میں سرکار کے سنشودھنوں کو سہی بتایا اور کہا کہ اس سے سوچنا دینے والوں کو سرکشا ملے گی ویت منتری نے کہا کہ راجنیتک چندے میں پاردرشیتہ کے لیے چرچا کے دوران کئی سدسیوں نے چندے کے نیموں میں بدلاو کا دھروت کیا اور راجنیتک سنشودھنوں کو جائز بانا راجنیتک سنشودھن تھا کہ کمپنیوں کے لیے چندہ دینے کی ادھکتم سیما تیہ ہونی چاہیے یہ سیما پچھلے تین سال کے اوسط لاپ کا ساڑھے سات فیزدی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کمپنی کو اس راجنیتک دل کا نام بتانا چاہیے جسے چندہ دیا جا راجنیت راجن سبھا نے آئیکار ادھکاریوں کو اسیمت ادھکار دینے کے خلاف بھی تین سنشودھن کیے تھے ان سب سنشودھن کو دھنی مت سے خارج کر دیا گیا کانگریس اور ٹی ایم سی نے سنسدی پرمپراؤں کا پالن کرنے پر زور دیا سنسدی اس کے ساتھ ہی ویتھ ویدھیک کو سنسط سے منظوری مل گئی ہے اور بجٹ پرکریہ پوری ہو گئی ہے روین زنگ شوران راج سبھا ٹی وی اتر پردیش کے محبا میں مہاکوشل ایکسپرس ٹرین کے آرچ دب پٹری سے اترنے سے پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے راج سرکار نے گھائلوں کو مدد دینے کا اعلان کیا ہے اور ساتھی جانس کے آدیش دیئے ہیں رہت اور بشاو کا کام جاری ہے اتر پردیش کے محبا میں ایک بڑا ٹرین حادثہ ٹل گیا مہاکوشل ایکسپرس کے آٹھ ڈبے پٹری سے اتر گئے اس میں پچاس سے زیادہ یاتری زخمی ہو گئے راج سرکار نے پٹریوں کا ایک حصہ ٹوٹا ہونے کی آشن کا جتائی ہے ساتھی جانچ کے آدیش دیئے ہیں جس گسہ میں ٹرین جا رہی تھی اسی گسہ میں لفٹ ریل میں کوئی نیا ویل فیلور ہوا جس کے کارن ڈیویرمنٹ ہوا ہے راج سرکار نے گمبھیر روپ سے گھائلوں کو پچاس ہزار اور معمولی روپ سے زخمی کو پچیس ہزار روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا ہے راہت اور بچاؤ کا کام جاری ہے مہاکوشل ایکسپریس جبلپور سے ہوتے ہوئے دلی آ رہی تھی اتر پردیش میں بیتے کچھ مہینوں سے کئی ہاتھ سے ہوئے ہیں پچھلے سال نومبر میں کانپور ٹرین ہاتھ سے میں قریب ڈیر سو لوگوں کی موت ہو گئی تھی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اعمادی پارٹی سے ستانوے کروڑ روپے وصولیں کا باملہ نگم چھناو میں سیاسی مددہ بن گیا ہے بی جے پی اور کانگریس مکھ ممتوی نے اروند کیجریوال سے استیفے کی مانگ کی ہے تو اعمادی پارٹی فیلحال کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے اوپرہ جیپال انیل بیجل کے فیصلے کے بعد عام آدمی پارٹی کو اب تیس دنوں میں ستانوے کروڑ روپے چکانے ہوں گے سوچنا اور پرچارنے دیشاللے نے بہاری راجیوں میں سرکار کی اور سے پرچار پر ستانوے کروڑ روپے خرچ کا آنکلن کیا ہے سوطروں کے مطابق دلی سرکار نے ان ویگیاپنوں سے عام آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال کو چمکانے کی کوشش کی عام آدمی پارٹی کے خلاف اس آدیش کے بعد سیاسی پارا چڑھ گیا ہے اروند کیجریوال کی پارٹی سے اور اروند کیجریوال سے وصولی ہو رہی ہے ماننی سپریم کورٹ کی نردیش پہ میں سمجھتا ہوں ان کو ان کو تورت اگر اپنے جراب ہی گہرت ہو تو اپنے پر سے استفاہ دے دینا چاہیے اور جنتا میں جانا چاہیے یہ بہت اچھی سبق ہے کہ کوئی بھی سرکار کوئی بھی سرکار اور جو رولنگ پارٹی ہو یا کوئی بھی سرکار ہو وہ جنتا کی پیسہ کو ٹیکس پیرز کا مانے کو اس طرح سے مسیٹولائز نہ کرے یہ سبھی کے لئے ایک بہت اچھا سبق ہے ریپورٹ کے مطابق 42 کروڑ روپے کا بھکتان ندیشہ لینے کر دیا ہے 55 کروڑ روپے کا بھکتان بکایا ہے بی بی ٹنڈن کی اگوائی والی تین سدسیہ سمیتی نے عام آدمی پارٹی سے یہ راشی وصولنے کی سفارش کی تھی سمیتی کا گٹھن سپریم کورٹ کے آدیش پر کیندر سرکار نے کیا تھا سی اے جی کی ریپورٹ میں بھی ان آروپوں کو سہی پایا گیا ہے اوپرا جیپال کا فیصلہ آنے کے بعد دلی سرکار اور آم آدمی پارٹی نے چپی ساتھ لی ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ نوٹیش کی کاپی ملنے کے بعد ہی تمام پہلو پر وچار بھی مرش کیا جائے گا آم آدمی پارٹی کو اگر ال جی کے فیصلے پر عمل کرنا پڑا تو اس کے لیے بے حد مشکل ہوگی انودیوان راجی سبھا ٹی وی دلی ہائی کورٹ نے ایروند کھیجریوال اور منیش سسودیا سے جڑے مانہانی ماملے کی سنوائی پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ انہیں چھے اپریل کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے سے چھوٹنے گئی ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں ماملے کی سنوائی نہیں روکی آ سکتی کورٹ نے شکایت کرتا ایڈوکیٹ سریند شرما کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے سریند کے مطابق دسمبر دوہزار تیرے میں انہیں آمادبی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنے کے لیے کہا گیا لیکن بعد میں انکار کر دیا گیا سریند کے مطابق اس سے بار کاؤنسل اور سماجی ان کی چھوی کو نقصان پہنچا ہے بی جے پی کے ورشت نیتا ہردہ نران دکشت نے اترپردیش ویدہان سبحہ کے دھکش کا پت سمحا لیا ہے انہیں سترپی ویدہان سبحہ میں نرورود سبحن کا دکشت چناؤ کیا انہتر سال کے دکشت پانچمی بار ویدھائیت چنے گئے ہیں ساتھی پردیش کے پنچاتی راج اور سنسدی ایکار مندری رہ چکے ہیں دکشت ویدہان پریشت میں بی جے پی کے نیتا بھی تھے مکمتی یوگی آدھت ناتھ نے انہیں بتھائی دی پنجاب سے آئے سیکنوں کسانوں نے آج دلی میں سنسد مارک پر کے ان سرکار کی نیتیوں کے خلاف پردشن کیا یہ گیہوں کے آیات کے ویرود اور کرج مافی کی مانگ کو لے کر سوکوں پر اترے بھارتی کسان یونئر ایک تا کے بینر ترے جوٹے کسان چاہتے ہیں کہ جلد ہی وہ دیش بھر کے کسانوں کے ساتھ ایک جوٹ ہو کر آواز اٹھائیں کسان اپنی مانگوں کو پتھ کے ذریعے سرکار تک بھی پہنچائیں گے ان کی مانگیں نہ مانی گئی تو ہوں نے بلے آندورن کی بات کہی ہے سرکار نے کوئی کسان پکھی نیتی نہ بنائی پر سانتار نال سمجھ ہوتا جو کیا ہے اس کو رد نہ کیا کسان کے کرجے پر لیگ نہ مری تو ہم اور پیانو دیا کسان جتے بندیاں ہی نہیں ہندوستان دیا جو کسان جتے بندیاں ہے ان کو ساتھ لے کے بڑا شہرچ کریں گے اور چڑکا جام کریں گے ریلان جام کریں گے ہوائی سفر کرنے والوں کے لئے رہت کی خبر ہے دلی سمیت ساتھ موکہ ہوائی ادھوں پر شنوار سے ہینڈ بیگج کی سٹامپنگ اور ٹاگنگ خط ہو جائے گی جس کی جگہ سامان کی سرکشہ کے لئے ایک نئی برستہ کی گئی ہے سی ایس ایف کے ندیشک اوپی سنگھ نے آج اس کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ سبھی کربچاریوں کو نئے پروٹوکال کی جانکاری دی گئی ہے سی ایس ایف کے مطابق سپریم کورٹ تین طلاق پر گیارہ مئی سے سنوائی شروع کرے گا مکنی آدھیش جی ایس کھیر کی آبائی والی پیٹ نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران سمدھان پیٹ معاملے کی سنوائی کرے گا کورٹ میں کئی یاجکاؤں کے ذریعے تین طلاق اور نکاح حلال کو چنواتی دی گئی ہے مسلم پرسنلہ بورڈ کا کہنا ہے کہ کورٹ ان یاجکاؤں پر سنوائی نہیں کر سکتی اور یہ سبھی معاملے عدالت سے باہر کے ہیں وہیں قانون منترالے نے حلف نامے میں تین طلاق کا ویروت کیا ہے اور سمدھان میں دیئے گئے لنگک سمانتہ اور دھر نرپیشتہ کے خلاب بتایا ہے امریکہ میں یادترہ پرتبند پر روک انشتکال کے لیے بڑھا دی گئی ہے ہوائی کی ایک عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ٹرمپ پشاہ سے نے چھے مسلم دیشوں کے ناگیکوں کے امریکہ آنے پر روک لگانے کا عدیش دیا تھا جس پر ہوائی کوٹ نے آئیستھائی طور پر روک لگائی تھی کوٹ اسے سمدھان کا انلنگن بتا رہی تھی عدیش میں مسلم دیشوں کے ناگیکوں پر نبے دن اور شرعنارثیوں کے پرمیش پر ایک سو بیس دن تک روک لگانے کی بات کہیں گئی تھی امریکہ راشپتی کے مطابق پتیبند سے آتنکباد کو روکنے میں مدد ملے کی بھارت نے سنتراشت مہاسبہ کی چناؤں پرکیہ میں صدہار کی مانگ کی ہے سنتراشت میں بھارت کے استھائی کاؤنسلر انچنی کمار نے کہا کہ مہاسبہ کی کارپانالی میں سمیں اور ضرورت کے ساتھ بدلاؤ ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ مہاسبہ کو دنیا کی سنسط کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور لہٰذا یہاں ہونے والے چناؤں صدہار کا فائدہ دنیا بھر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کمار نے کہا کہ بھارت ہمیشہ مہاسبہ میں چناؤں صدہار کا پکشتر رہا ہے بھارت نے سرستہ دیشوں کو سجھایا ہے کہ چناؤں کے دوران مددان کے اند میں کسی طرح کے توفوں پر روک لگنی چاہیے اور اس کے علاوہ چناؤں پرکیہ میں تقنیق کی صدہار اور پاردشتہ کی بھی ضرورت ہے وہیں پیپر بالٹ پر کسی ویقتی اور امیدوار کا نام نہیں ہونا چاہیے تو اس ویڈر میں فلانت مہی نموسیقی